موسیقی حکومت پنجاب کی ہدایات پر عوام الناس کی مسیل گھر کی دائلیز پر حل کرنے کی غرض سے لگائی جانے والی کھلی کا چہری سے شہریوں کے مسیل فوری حل ہونے لگے کمیشنر گجناوالا ڈویزن سید گلزار حسین شاہ نے ایسی آفیس میں لگائی جانے والی کھلی کا چہری میں ساہلین کی شکایات سنی اور ان کے حال کے لیے موقع پر ہی حکامات جاری کیے محضید عوال جانتے ہیں وزیر آباد سے ساجد حسین باٹھ کی اس رپورٹ میں ایسی آفیس وزیر آباد میں لگائی گئی کھلی کے چہری میں ساہلین کی بڑی تعداد شکایات لے کر حاضر ہوئی کمیشنر گجناوالا ڈویزن سید گلزار حسین شاہ نے ساہلین کے مسائل سنے اور ان کے حال کے لیے حکامات جاری کیے انہوں نے گوشتہ دنوں میں لگائی جانے والی کھلی کی جہریوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر آمیر محمود انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمیشنر آئیشہ بدر اتیہ نایت تصیلدار محمد اکرم چیف افیسر بلدیہ محمد فیاض بڑائج ٹیو آئی اینڈ ایس محمد اکیل خوکھر انفورسمنٹ انسپیکٹر جنید اقبال اور دیگر بھی موجود تھے درینہ سنا کمیشنر گجنوالا سید گلزار حسین شاہ نے عمر پارک حامل ناصر چٹھا پارک کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر اور مضافاتی علاقوں کو خوبصورت بنائیں گے ہم نے شہر میں پچھلے دو ماہ میں کافی انیشیٹیو لیئے ہیں جس میں صفائی سترائی صورت بزار اور مین لائٹس جو ہیں روڈ کی لائٹس ہیں سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے ہیں اس میں کافی منت کیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے بعد ازاں سید گلزار حسین شاہ نے اسسسٹنٹ کمیشنر آمیر محمود چیف افیسر محمد فیاض بڑائیت کے حمراہ سہولت بزار کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو اشیاء حرد و نوش سستے دام و فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے عوام کو اگر کوئی شکایات ہیں تو متعلقہ حکام کو مطلع کریں گراہ فروشوں اور ملاوٹ مافیا کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اس موقع پر شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مین بزار میں پرانی گلہ منڈی جو کہ مارکٹ کمیٹی کی جگہ ہے وہاں بھی سہولت بزار لگایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں سادید حسین بٹ سٹی فائیو نیوز وزیر آباد موسیقی